ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے والدین ان کے ملنے کا جو قصہ ہے نا آپ سنیں گے لیکن کریں آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ اور اسے یہ بات کنفرم ہوتی ہے کہ الطیبون لطیبات پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ثابت ابن زودہ وہ ایک دفعہ جو ہے وہ کہیں ٹہل رہے تھے اور یہ ان کا جو ابو حنیفہ کی والدہ ان سے شادی ہونے سے پہلے کا واقع ہے سو وہاں پہ ایک پھلوں کا درخت تھا اور ان میں سے ایک پھل جو ہے نا وہ تھوڑا سا نیچے کی طرف جھکا ہوا تھا سو وہ بھی بسیکلی ایک پھل جو ہے اتار لیتے ہیں اور وہ کھا جاتے ہیں اور کھانے کے بعد ان کو حساس ہوتا ہے کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا سو جو اس باق کا مالک ہوتا ہے وہ اس کے پاس جاتے ہیں اور جا کہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے آپ کا ایک پھل کھا لیا ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی قیمت دے دوں میں نے بلکل اچھا نہیں کہ آپ کی اجازت کے بغیر جو ہے وہ پھل کھا لیا سو جو اس کے جو مالک تھے ان نے کہا کہ آپ واقعی اس کی قیمت ادا کرنا چاہتے ہیں سو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جو میری بیٹی ہے وہ بحری ہے اور گنگی بھی اور اس کو دوسرے بھی مسائل ہیں کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی توازن بھی ٹھیک نہیں ہے اور زیادہ وہ سمجھتی بھی نہیں باتیں وہ بحری ہیں گنگی ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ یہاں تک وہ اندھی بھی ہے سو بزاہد دیکھا جائے تو یہ ان کے لئے کوئی اچھی پیشکش نہیں تھی سو تم ابھی بھی اپنی بات پر قائم ہو تو ثابت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس پر سوچتا ہوں سو جب وہ واپس آدم نے کہا کہ وہی طریقہ ہے کہ آپ مجھے معاف کریں گے سبحانہ دیکھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اتنے ڈرتے تھے کہ قیمت کی دن ایک پھل کی وجہ سے ان کا حساب نہ ہو انہ نے کہا ٹھیک ہے اگر آپ اسی طریقہ مجھے معاف کریں گے تو ٹھیک ہے سو پہلی دفعہ جب وہ اس عورت سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا السلام علیکم اور انہوں نے ان کو دیکھا بھی نہیں تو انہوں نے کہا کہ اس کا فائدت ہے انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ تو انہوں نے کہا کیا تمہیں میری آواز آئی ہے تم بول بھی سکتی ہو اور دیکھ بھی یہ کیا ماجرہ ہے تمہارے والد نے تو کہا تھا کہ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں بحری ہوں ہر اس چیز سے جسے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے میں کسی کی چغلی نہیں سنتی میں کسی کا جھوٹ نہیں سنتی میں کسی کا بختان نہیں سنتی میں نے اپنے کانوں کو جو فضول جو لغبات ہیں ان سے بچا کے رکھا ہے تی克ی میں انکوں نے سنتی نہیں تو انہوں نے کہا کہ میں گونگی ہوں ان باتوں سے جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے اور میری آنکھیں اندی ہیں ان چیزوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے دیکھنے سے منع کیا جان بوچ کر اپنے آپ کو اس چیز سے نکالا ہوا ہے اس علم سے جو مجھے فائدہ نہیں پہنچاتا میں ان باتوں میں جاتی نہیں یہ ان کا جواب تھا اور ان کی شادی ہوئی اور اس شادی سے ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے